بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے سیٹ تھیوری پہ چیپٹر نمبر سکس جو کہ پروبیلیٹی کا ہے اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور پروبیلیٹی کے بیسک کانسپٹس جو ہیں یہ ملتے جلتے ہیں سیٹ تھیوری کے کانسپٹس کے ساتھ اس لیے پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سیٹ تھیوری کو ڈسکس کر لیں ایک دفعہ ریوائز کر لیں وہی چیزیں ہیں جو ہم بارہا پڑھ چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا سیٹ تھیوری کو پہلے دیکھیں گے سیٹ تھیوری کیا ہے سب سے پہلے اس میں ہم بات کریں گے کہ سیٹ کسے کہا جاتا ہے اور سیٹ کی ڈیفینیشن جو کہ ویورز آپ کے سامنے منشن ہے وائٹ بورڈ پہ ہے سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ویڈیفائنڈ کلیکشن آف ڈسٹنگٹ آبجیکس ویڈیفائنڈ کلیکشن اور ایسی کلیکشن جو ڈسٹنگٹ آبجیکس پہ مشتمل ہو مختلف اشیاء ہوں یہ ہمارے پاس جو کلیکشن آف آبجیکس ہوگی جن کو ہم بریکٹس میں انکلوز کر دیں گے یہ ہمارے پاس کلیکشن آف آبجیکس یہ سیٹ کہلائے گی جس طرح کہ آپ کے سامنے اگزیمپل منشن ہے ہمارے پاس یہ ایک یو سیٹ میں نے لکھا ہوا ہے بریکٹس میں انکلوز کر دیا فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز کو ون ٹو ٹی فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ان ٹین تو یہ ایک ویڈیفائنڈ کلیکشن ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز کا سیٹ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ جو اے سیٹ ہے یہ فرسٹ فائف ایون نمبرز کا سیٹ ہے جی کیونکہ ہم نے ٹو فور سکس ایٹ اور ٹین فرسٹ فائف ایون نمبرز کو لکھ دیا بریکٹس میں ان کلوز کر دیا اور یہ ساری اوبجیکٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہے تو یہ ہمارے پاس سیٹ کہلائے گا اسی طرح سی ون ٹری فائف سوین ایڈ نائن یہ فرسٹ فائف آرڈ نمبرز کا سیٹ ہے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ فرسٹ فور پرائیم نمبرز کا یعنی ٹو ٹری فائف اور سیون کا سیٹ ہے اور ہمارے پاس یہ جو ڈی ایگزیمپل ہے یہ ایمٹی سیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے یہ سیٹ کی مختلف ایگزیمپلز دیکھیں فرسٹ این نیسٹرل نمبرز کا فرس فائف ایون نمبرز کا فرس فائف آرڈ نمبرز کا اور اس کے بعد پھر ہم نے ایمٹی سیٹ بھی ایک دیکھا اور اس کے علاوہ فرس فور پرائیم نمبرز کے سیٹ کی بھی ہم نے بات کی اس میں ضروری نہیں کہ ڈیجٹس ہوں اس میں الفائف ایٹس بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کی نمبر آف آرڈمز کو ہم یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے وہ مختلف ہونی چاہیے اور ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے یہ دو کنڈیشنز ہوتی ہیں سیٹ کے لیے ایک تو مختلف اشیاں ہوں ساری کی ساری ایک دوسرے سے اور دوسرا ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹس ہوں ان کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہو بڑی اچھی طرح سے کہ یہ ہے کیا تو یہ ہمارے پاس سیٹ کہلاتا اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ سب سیٹ کسے کہا جاتا ہے سب سیٹ ویورز ہم کسے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ اے ہے اس کے اندر جو موجود ایلیمنٹس ہیں وہ بی میں بھی موجود ہیں کہ اگر اے کے اندر پائے جانے والے تمام ایلیمنٹس بی میں بھی موجود ہیں تو پھر اے جو ہے بی کا سب سیٹ کہلائے گا فار اگزمپل ہمارے پاس یہاں پہ جو مینشن ہے کہ یہ جو اے سیٹ آپ کے سامنے ویورز لکھا ہوا ہے 2,4,6,8 اور 10 اس کے تمام ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ سیٹ یو میں پائے جاتے ہیں یہ جو سیٹ یو مینشن ہے اس میں بھی 2,4,6,8 اور 10 موجود ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح بی کو اگر آپ دیکھیں گو اور سے تو بی میں 1,3,5,7 اور 9 اور یہ اس تمام کے تمام ایلیمنٹس بھی یو میں پائے جاتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بی سیٹ ہے یہ سب سیٹ ہے یو کا اسی طرح سی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں 2,3,5 اور 7 یہ بھی سارے ایلیمنٹس یو میں پائے جا رہے ہیں اس لئے سی بھی سب سیٹ ہے کس کا سیٹ یو کا اور یہ جو ہمارے پاس ایسا سیٹ جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو یہ تو ہر سیٹ کا سب سیٹ مانا جاتا ہے اس لئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ڈی بھی سب سیٹ ہے پھر سیٹ یو کا سیٹ اے کا بی کا سی کا ایمپٹی سیٹ جو ہے ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا تو لہٰذا ہمارے پاس یہ سب سیٹ کو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ اگر کسی سیٹ اے کے تمام ایلیمنٹس دوسرے میں پائے جا رہے ہیں تو وہ جو سیٹ اے ہے وہ دوسرے کا سب سیٹ ہوگا اسی طرح اگر ہم بات کر لیں سب سیٹ کو ڈیفائن کر لینے کے بعد کہ ہمارے پاس ایمپٹی سیٹ کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے بات کر لی ایگزیمپلز کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا سیٹ جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کوئی بھی ایسا سیٹ جس میں ایلیمنٹ موجود نہ ہو وہ ہمارے پاس ایمپٹی سیٹ کہلاتا اور اس کو ہم نل سیٹ کا نام بھی دیتے ہیں ہم پروبیلیٹی تھیوری کے اندر جب ہم جائیں گے تو اس میں بھی ہم ریلیٹڈ کانسیٹ کو دیکھیں گے جس وہاں پہ ٹرمز کا ڈیفرنس آجے گا ایمپٹی سیٹ کو ہم کچھ اور نام دے دیں گے ادھر اپنے ایکسپیرمنٹ سے ریلیٹڈ جو بات ہوگی اس میں ایک کانسیٹ یہی ہوگا کہ اس سیٹ کے اندر کوئی موجود نہیں ہے ہم اس کو نام مزید کچھ اور دے دیں گے پروبیلیٹی تھیوری کے مطابق اسی طرح ہم سبسٹ کی بات کریں گے کہ سبسٹ کو کیا کہا جاتا ہے پروبیلیٹی تھیوری میں لیکن اس میں بنانے کا انداز اسی طرح بالکل جس طرح سیٹ بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ سبسٹ بنائیں تو کس طرح سبسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ سبسٹ کہتے کس ہیں لہٰذا یہی کانسیٹ پروبیلیٹی تھیوری کے اندر ہم دوبارہ روائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ سٹیٹسٹکس میں probability theory کے اندر ان چیزوں کو کیا نام دیا جاتا اسی طرح اب empty set کے بعد اگر ہم بات کر لیں universal set کی تو ویورز آپ کے سامنے یہ definition mention ہے کہ if all the understudy sets belongs to a particular set you یعنی تمام کے تمام جتنے بھی understudy sets ہیں وہ سارے کے سارے set اگر ہم دیکھیں کہ کسی خاص set سے belong کر رہے ہیں یعنی وہ سارے کے سارے set کسی ایک خاص set کے سب set ہیں belong کرنا mean کہ وہ سارے کے سارے sets کسی ایک set سے بنے ہوئے ہیں کسی ایک set سے belong کر رہے ہیں یعنی کسی ایک کے سب set ہیں تو وہ جو ایک خاص set ہوگا particular set ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ universal set ہے تو لہٰذا پھر definition دوبارہ روائز کر لیں کہ if all the understudy sets belongs to a particular set you then you is said to be a universal set جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ جو example ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو a set ہے two four six eight or ten کا first five even numbers کا یہ belong کر رہا ہے یوں سے یہ یوں کا sub set ہے اسی طرح b set جو ہے یہ first five eight numbers کا set ہے one three five seven and nine اور یہ بھی belong کر رہا ہے یوں سے یعنی یہ بھی یوں کا sub set ہے اسی طرح ہمارے پاس c جو first four prime numbers کا set ہے یہ بھی belong کرتا ہے یوں سے یعنی یہ بھی یوں کا sub set ہے اور اسی طرح empty set ہم نے ابھی بات کی کہ ہر set کا sub set مانا جاتا ہے تو لہٰذا کیونکہ جتنے بھی under study sets ہیں ہم نے یہ جو example لی یہ سارے کے سارے ایک particular set you سے belong کر رہے ہیں you کے sub sets ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ you کیا ہے it is a universal set جس کو عام طور پر you سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو کسی اور alphabet سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں issue نہیں ہے ہم نے یہاں پہ جب سمجھنے کے لیے you سے ظاہر کر دیا universal سے you ذرا زیادہ آسان ہے یاد رکھنا میں ہے اس لئے آپ اس کو you سے ظاہر کر سکتے ہیں ادھروائز کسی اور بھی alphabet سے ظاہر کیا جا سکتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کر لی set theory کے basic concepts کی جس میں ہم نے سب سے پہلے set کو define کیا کہ well defined collection of distinct objects کو set کہا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہم نے بات کر لی subset کیا ہے کہ if all the elements of set a are also the elements of set b then a is set to be a subset of set b اس کے بعد ہم نے بات کر لی empty set یا null set کی سے کہا جاتا ہے set having no element is called null set اور اس کے بعد ویورز ہم نے ذکر کر لیا کہ universal set کیا ہے کہ if all the understudy sets belongs to a particular set you then you is set to be a universal set اور اس سے related بھی ہم probability theory میں بڑی اہم definitions پہ بات کریں گے کہ universal set سے related اگر probability theory میں ہم کوئی ایسا set بنا لیں جس کا concept universal set سے ملتا جلتا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اور بڑے اہم concepts ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں جو ہے set theory سے related مختلف operations کا ذکر کریں گے کہ union of sets کیا ہے intersection of sets کسے کا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر probability کے basic concepts پہ آ جائیں گے جو کہ انتہائی اہم definitions ہوں گی paper point of view سے بھی اور probability کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر ہم ان basic concepts کو clear نہ کریں تو لہٰذا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس concepts کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ cis تب تک کیلئے بہت شکریہ تب تک کیلئے بہت شکریہ